اصلاح کو محسن خان ہوں مریم نواز نے شہباد شریف کو ایسی کیا حدیعت دی کہ اس پر عمران خان نے پینکشاف کا اظہار کر دیا دوسرا یہ کہ مسلم لیگ نون کس طرح دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے ایس بل ایس رانا سنولر کی اسٹریٹن پر عمران خان نے کیا رییکشن دیا آج کے ویلوگ میں ہم جہ چیتنے رسطہ سریں گے سب سے پہلے تو میں آؤں گا کہ مسلم لیگ نون کس طرح دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے دیکھیں ایک دھڑا ہے شہباد شریف کا دوسرا دھڑا ہے نواز شریف کا یہ دو بھائی ہی الگ الگ پیچ پر نہیں ہیں ان کے بیٹے اور ادھر نواز شریف کی بیٹی ملے نواز اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی قائدین ہیں جو نواز شریف کے زیادہ قریب ہیں وہ نواز شریف کی طرف ہیں اور جو شہباد شریف کے زیادہ قریب ہیں وہ ہیں شہباد شریف کی سائٹ پر اب دو دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہے دیکھیں جب جہاں پر زیادہ مشاورتیں ہوں جہاں پر زیادہ سجیشن دینے والے لوگ ہوں جہاں دو مختلف مائنڈ ہوں مختلف political opinions ہوں وہاں پر دھڑے بنتے ہیں اور وہ کس طرح بنتے ہیں جو شہباد شریف کے ساتھ یا شہباد شریف کے ملحق لوگ ہیں وہ لوگ شہباد شریف کو کچھ اور سجیشن دیتے ہیں پلس جو نواز شریف کے ساتھ یا نواز شریف یا اس کی بیٹی نواز شریف کو اور سجیشن دیتے ہیں اب آپ کو اس بات کو بتا ہے کہ پاسکورٹ ملنے کے بعد مریم نواز سب سے پہلے لندن کیوں بھاگی ہیں لندن بھاگی اس نہیں ہے کہ ان کے دل و دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے یا وہ جو کچھ چاہتی ہیں یا اس کے ساتھ جو پولیٹیکل لیڈر ہیں اس کی پارٹی کے وہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے اس سے نواز شریف کو آگاہ کرنا ہے صرف آگاہی نہیں کرنا اس سے نواز شریف سے بات منوانی ہے بات منوانی ہے کہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے کسی بھی طرح کر کے شہباد شریف اور اس کے جو ملحق لوگ ہیں جو اس کے ساتھ جو سیاسی قائدین ہیں ان کی بات کو رد کروانا ہے اور ان کو نیچے دکھانی ہے یہ مریم نواز کا اصل ایجنڈا ہے لندن جانے کا اب دوسری بات یہ کہ جو شہباد شریف کے ساتھ لوگ ہیں یا شہباد شریف یا حمدہ شہباد یہ کیا سوچ رہے ہیں اور یہ کونس حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی جو جڑھ ہیں اس کو پکا کر رکھیں جڑھ کو جمع کر رکھیں شہباد شریف اور شہباد شریف کے جو ہمرا لوگ ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری کونس حکمت عملی اور چلتی رہے اور چلے اور ہم اس کو لے کر اس طرح گھسیڑتے رہیں اور جو ہم چاہتے ہیں جو ہمارے مطلبات ہیں وہ ہم منواتے رہیں اس کے ساتھ ساتھ شہباد شریف نے پاکستان کی تاریخ سے سب سیل بڑی کابینہ بنا دی ہے اس میں پجتر ارکان شامل ہو گئے ہیں ریسنللی کچھ چار پانچ پھر نئے معاونیں خصوصی دیئے گئے ہیں ان میں سے کل کی اطاعتہ انتیس معاونیں خصوصی ہیں شہباد شریف کے کتنے انتیس معاونیں خصوصی شہباد شریف کے جن میں سے کام صرف چار لوگ کر رہے ہیں صرف چار لوگوں کو پاس کارمدان ہے چار لوگوں کو پاس ذمہ داری ہیں صرف وہ لوگ چار لوگ کام کر رہے ہیں باقی جو جتنے میں ہیں تئیس بائیس وہ سیاسی پروٹکول سٹیٹ کا پروٹکول ہمارے ٹیکس کے پیسے کا پروٹکول اس پر مزے کر رہے ہیں اس پر عیش کر رہے ہیں ان کو وزیروں والا پروٹکول دی جاتے ہیں ان کو وزیروں والا گھر وزیروں والی ایسا ساری چیز ان کو دی جاتے ہیں نیکس اب لانگ مرس کو لے کر اور تو کوئی پرشان ہو نہ ہو رانہ سناللہ بہت پریشان ہے اس بچارے کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ امران خان کب اپنا لانگ مرس لے کر اسنانباد کی طرف آئیں گے اور میں نے کس طرح اس لانگ مرس کو روکنا ہے اس لانگ مرس سے بچنے کے لیے رانہ سناللہ نے کسی بھی طرح کر کے کسی بھی طرح کر کے جو کسان اسنانباد میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے مذاکرات کر کے ان کو پاپس بھیجئے کیونکہ رانہ سناللہ کو پتا تھا کہ اگر امران خان پر لانگ مرس لے کر آتا ہے اور یہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر عوام کے سمندر کو رکنا بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے اس نے جیسے بھی کر کے ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے اس نے جو کسی بھی کسی بھی کسان بیٹھے ہوئے تھے ان سے مذاکرات کی ہیں اور ان سے کہا ہے کہ جو آپ کی مطلبات ہیں جیسے مطلبات ہیں مجھے منظور ہیں آپ لوگ یہاں سے جاؤں اور وہ لوگ بشار ہیں وہاں سے واپس آگئے اب رانہ سرانہ نے بیان دیا ہے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر یہ لوگ اپنا لانگ مرس لے کر آئیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم اس لانباد میں گسند نہیں دیں گے ہم فلان کریں گے ہمارے پاس ایف سی ہوگی ہمارے پاس سندھ پلیس ہوگی یہ ہوگی وہ ہوگی ہم آرمی کو بھی بلا کر لے کر آئیں گے تو امران خان نے بڑے ہنس کا ہنس کا جواب دیا کہ رانہ سرانہ تم نے جو کرنا ہے کر دیں ہمیں تمہارے ان گھمکیوں سے تمہارے ان بیانات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہم اس بار بہت بڑا لانگ مرس لے کر آئیں گے ہم عوام کو سندھر لے کر آئیں گے اسلام آباد کے رہو اور ہمیں ضرورت نہیں اسلام آباد کے لئے گسنے کی ہم اسلام آباد کا گھراؤ بھی کر سکتے ہیں ہم اسلام آباد کا گھراؤ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ رانہ سنولا نے اسلام آباد میں کنٹینرز جمع کرنے شروع کر دیئے ہیں پھر سے اتنے کنٹینرز جمع کر لی ہیں رانہ سنولا نے اس نے بہت اونچی اونچی دیوارے بنا لیئے کنٹینرز کی اسلام آباد کے داخلی راستوں پر مطلب یہ کہ جو عام آدمی جو اسلام آباد جاتا ہے کسی بھی کام سے اس کو بھی بہت زیادہ مشکل ہونے والی اسلام آباد جاتے ہیں اس کو بھی بہت زیادہ مشکل ہوگی اسلام آباد جاتے ہیں اب مریم نواز نے شہباز صریرے کو کیا سجیشن دی ہے یا کیا رائے دی ہے یا کیا حدیت کی ہے کہ عمران خان کو اس پر تفشیش کا اظہار ہوگی آپ سب کو علم ہوگا کہ صحیحت انصاف کارڈ یا ہیلتھ کارڈ اس کو ہم کہتے ہیں عمران خان نے پورے پاکستان کے لیے اس کی الارٹمنٹ کی تھی جس کا علاج پرائیویٹ سورل میں ممکن نہیں ہوتا تھا مطلب اس کا خرچہ پانچ لاغ چھ لاغ دس لاغ بارہ لاغ تک آتا تھا اس کے لیے عمران خان نے ہیلتھ کارڈ شکلیا تھا ہیلتھ کارڈ کی انشورنس دی تھی لیکن مریم نواز نے شہباز صریرے